ہائے دوستو نمشکار آپ سبھی کا میرے چینل میں سواگت آج ہم بات کریں گے IDFC فرسٹ وینگ کی اور جس حساب سے اس شیئر کے اندر پچھلے چھ مہینے سے ایک چبردست تیجی ہے اور واقعی میں آپ سبھی جانتے ہیں کہ جو گراور جون جولائی مہینے کے اندر آئی تھی اس کے بعد بینکنگ سیکٹر اس سمیں چمکتا ہوا نظر آ رہا پچھلے ایک مہینے کے اندر تو کافی بڑیا ریٹن بینکنگ سیکٹر کے اندر نکلے ہیں اور یہاں پر جو مجبوطی IDFC فرسٹ وینگ کے اندر دکھائی دے رہی ہے اس سے آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ابھی بھی اس شیئر کے اندر ایک اچھا کاسا دم کھم ہے جو چھ مہینے کے اندر پاسر پرشن تک کی تیجی اس شیئر نے دکھائی ہے وہیں اگر آپ ایک سال کا ڈاٹا کیلکولیشن کریں تو اس شیئر نے کوئی بڑی ریٹن نہیں دیئے ہیں لیکن deep and down کی تھیوری یہ کہتی ہے کہ اگر آپ نے شیئر کو پکڑا ہے ایک اچھے پرائز پر جو آپ کو یہاں نظر آ رہا ہے تو آپ یہاں سے almost یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس شیئر نے لگ بگ 95% تک کی ریٹن جنرلیٹ کیا ہے جیان جی 95% تک کی ریٹن اور وہ بھی صرف اور صرف 6 مہینے کے اندر ہے اور جس حساب سے یہ شیئر اپنے 52 ویک ہائی پر اس سمجھ ٹیڑ کر رہا ہے اس سے آپ یہ دیکھ پا رہے ہیں کہ شیئر کے اندر ابھی بہت بڑا دم خم ہے پانچ سال کے ڈاٹا کو اگر آپ کیلکولیشن میں لیں تو اس شیئر کے اندر اتاو چڑھاوالی استطی ہمیشہ رہی ہے اور اس سمجھ جو اتاو چڑھاوالی استطی میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں وہی ہے ایک اچھا موقع کیونکہ شیئر کے اندر جو اچھا کاسا لو بنا تھا وہاں سے شیئر نے ایک اچھی کاسی مومنٹ دکھائی ہے اور اس سمیں جو ریٹن اس شیئر نے دکھائی ہے وہ آپ اس بات سے کیلکولیشن لے سکتے ہیں کہ کیسی ایک چھوٹا اپرائز والا شیئر آج آپ کو چھپن روپے نبھے پیسے پر نظر آ رہا ہے اور کیلکولیشن کو اگر آپ کنسیڈر کریں تو ریٹن بہت ہی جبردست ہے وہ بھی چھے مہینے کیاں تو ابھی ہم سمجھیں گے کہ کیسے ایڈی ایف سی فرشنگ آپ کو آنے والے فیچر میں دم دکھا سکتا ہے یا کچھ بڑا ایسا ہے جو اس شیئر کے پیچھے چل رہا ہے سمجھیں گے کہ کیسے کمپنی کام کرتی ہی نظر آ رہی ہے اور کس حساب سے اس کا کیلکولیشن بن رہا ہے مارکٹ کیپ کی بات کریں تو پتیس آزار کروڑ کی مارکٹ کیپ ہے دس روپے کی فیس ویلیو انتیس کا جیسا کہ میں نے بتایا لو ہے اور 59.4 کا اس کا ہائی ہے اور اپنے ہائی پر آلموسٹ بنا ہوا ہے تو ریٹن بہت جبردست نکلے ہیں جس حساب سے ڈیپ والی جو تھیوری ہے وہ اس شیئر کے اوپر کام کر رہی ہے اور جو یہ پوائنٹ ہے وہاں سے اس شیئر نے راکٹ کی سویٹ سے بھاگنا سٹارٹ کیا ہے کوئی بھی پوزیٹیو خبر نہیں ہے اس شیئر میں پھر بھی آپ کو اس شیئر نے 95% تک ریٹن دے دیئے ہیں تو جروری نہیں ہے کہ کوئی بھی ہر چیز پوزیٹیو میں چلے اس کے بعد ہی ریٹن آئیں گے لیکن نمبر کیا کہتے ہیں وہ بہت جروری ہے نمبر سب سے آگے شیئر کے اندر دکھائی دینے چاہیے اور جو کنسیسنس گروہت شیئر نے دکھائی ہے پچھلے پانچ کوارٹر سے 111 کروڑ کا نیٹ پرفیٹ 290 کا 352 کا 485 کا اور 566 کا جو یہ ڈاٹا دکھائی دی رہا ہے اسے کہتے ہیں کہ شیئر چلے گا کوئی بھی تھیوری کام نہیں کرتی ہے صرف نمبر کام کرتے ہیں اور نمبر یہاں پر آپ کو بتا رہے ہیں کہ پچھلے سال 132 کروڑ کا نیٹ پرفیٹ تھا اور اس سال 1695 کروڑ کا نیٹ پرفیٹ ہے تو جو یہ ڈیفرنس ہے وہ آپ دیکھیں کتنا بڑا ہے جوردست اور ڈیفرنس جو اس میں آتا ہوا نظر آ رہا ہے اسی کی وجہ سے شیئر دور رہا ہے اگر میں آپ کو بات کروں کہ کیسے بڑے بڑے ہولڈر نے اس شیئر میں دم خم دکھایا ہے تو یہاں پر سب سے پہلے جو زیادہ پیسہ بنا رہے ہیں وہ بنا رہے ہیں جو سبتمبر مہینے کے اندر 19.28% تک کی ہولڈنگ کے ساتھ دوڑ لگاتے ہوئے دکھائی دی رہے ہیں ڈی آئے نے اپنی سیلنگ سٹارٹ کر دی تھی لیکن مجبوطی ابھی بھی اس شیئر کے اندر بنا کے رکھی ہوئی ہے گورنمنٹ سیکٹر کی بات کریں تو وہ بھی اپنی حصے داری کو بڑھاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں 4.20 سے 4.23 اور 36.47 کے مقابلے جو ایک پرسنٹ تک کی یہاں پر اپ اینڈ ڈاؤن والی شتیدی چل رہی ہے جو کافی ٹائم سے میں دیکھ رہا ہوں وہ دھیرے دھیرے واقعی میں سیلنگ چروری ہے یا پتہ نہیں کیا چلتا ہوا دکھائی دی رہا پر سیلنگ ہو رہی ہے FII continuously مال لپکتے ہوئے دکھائی دی رہے ہیں اور یہی ریزن ہے کہ پبلک کے پاس بھی کم ہولڈنگ نہیں ہے بہت جمردست ہے اور یہی ریزن ہے کہ شیئر دوڑ رہا ہے تو یہاں FII کا ڈاٹا اگر کلکولیشن میں لیں تو شیئر ابھی بھاگے گا کیونکہ 10.99 کے مقابلے 19.281 چورت اور لمبی چلانگ ہے اور FII کو معلوم ہے کہ یہ شیئر دوڑے گا تو پھر مجھے آپ کو بتانے کی کیا چلتا ہے